بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین صاد یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلینا ما تدکرون تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دو پہر کے وقت آرام میں تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَمْ بَأْسُنَا سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے موں سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے فَلَنَا قُصَّةً عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے رو برو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقَّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ قَسِرُونَ اَنفُسَمُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْعِمُونَ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس اب اب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے وَلَقَلْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْقُونَ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامانِ رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجوز ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قال ما منعك الا ا mos قال انا خیر من و خلقت من نار و خلقت ان طین حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تقبل کرے سو نکل بے شک تو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا کہ مجھ کو محلت دیجئے قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو محلت دی گئی اس نے کہا با سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزارنا پائیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل و خار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس طرف کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَلَوْمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا آُورِعْنِهِمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَمْحُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّهِ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روح بروح بے پردہ کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور ان دونوں کے روح بروح قسم کھالی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں فَدَلْنَاهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْحَاتُمَا وَطَفِقَا وَيَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةَ وَلَا ذَاقُمَا رَبْرُورُمَا لَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُلُ مُبِينَ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منانا کر چکا تھا اور یہ نہ کہ چکا کہ شیطان تمہارا سریح دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَحَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ اَلْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْنُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَاعُ الْإِلَا حِينَ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم واہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی یواری سوآتكم وریشا ورباس تقوا ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکر آئے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرجا بوئیکم من الجنة ینزعو عنہما لباسا ہما ینزعو عنہما لباسا ہما لیوریوما سواتهما انہو یراكم هو وقبینو من حیث لا ترونهن اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُبْلِنُونَ اے اولادِ آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماباپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُونَ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ مِلْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جب کوئی فاہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فاہش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے قُلْ اَمَرَ رَبِّي مِلْقِسْقَ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عَيَنتَ كُلِّ مَسْجِدِهُمْ وَأَدْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْلُونَ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے فریقاً حدا وفریقاً حق علیہم الضلالة اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اُولِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں یا بني آدم خذو زینتکم عباد کل مسجد وکلول وشرب ولا تصرف انہو لا يحب المسرفین اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنون فی الحیات الدنیا فالصتا يوم القیامة آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لئے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں ہم اسی طرح تمام آیت کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وَانْ تُشْرِكُوا مِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فہش باتوں کو جو اعلانیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور نہق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں وَلِكُلِّ أُمَّتِ اَجَلِ فَإِذَا جَاءَ جَلُكُمْ لَا يَسْتَقْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْذِمُونَ اور ہر گروہ کے لیے ایک مایاد معین ہے سو جس وقت ان کے مایاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم من افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئیک ينالهم نصیب من الكتاب حتی اذا جاہتهم رسلنا یترفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون اللہ قالوا غلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم كانوا کافرین سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے ان لوگوں کی نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا افرار کریں گے قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت قمة لعنت اختها حتى اذا دارتوا فيها جميعا قالت تخراهم لئولاهم ربنا هؤلاء يظلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دبنا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دبنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزا چکھو این الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا يَدْقُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطَةَ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھتلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ لَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا اُولَئِكَ أَصْحَامُ الْجَنَّةِ فِيهَا خَالِبُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَ وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینا تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے فکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے آمال کے بد لیں وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِئًا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُونَ عَمًا فَأَذْلَنَمْ وَالْذِنُمْ بَيْنَهُمْ اَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَمْ ظَالِمِينَ اور اہلِ جنت اہلِ دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراز کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ الْنَّارِ قَالُهُ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر وَنَا لَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ جَعْلَنَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتِكْبِرُونَ اور اہلِ آراف سے بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا قَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تُمْ تَحْدَنُونَ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيغُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْمِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا لُوْا إِنَّ اللَّهَ حَرْوَمَهُمَّا عَلَى الْكَافِرِينَ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَخْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير اللذی کنا نعمل قد خسروا وانفسا وضل عن مما كانوا يفتغون ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے آخیر نتیجے کا انتظار ہے جس روز اس کا آخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے دب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان عامال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والقرب في ستت ایام ثم استوى على العرش يغشی اللیل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر قائم ہوا وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر کے اور چھپکے چھپکے بھی واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَجْعُوا خَوْفَ وَطَمْعَا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت حیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے وَهُوَ الَّذِي يُوْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَلَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَارِكَ اُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواوں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تا کہ تم سمجھو وَالْمَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ مِنِّ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لَكِنَا كَذَلِكَ نُصَرْعِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اور جو ستری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم دلائل کو ترہ ترہ سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں لَقَدْ أَرْسِلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سریح غلطی میں دیکھتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ مِي ظَلَالَتٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فرمایا کیا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَانْصَحُ لَكُمْ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُواْهُ فَانْجَيْنَاهُوَا الَّذِينَ مَعَوْا فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ سو وہ لوگ ان کی تقزیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوم علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا محبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَلَغُنُّكَ مِنَ الْكَادِرِينَ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٍ اَمِينَ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَانْكُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحِعٌ اَوَعَجِبْتُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْقَ فَذْكُقُوا إَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کیا تم اس بات سے تاجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قومِ نُوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل جول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا سو اللہ کی نحمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو قَالُوا اَجِبْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس مہوا دو اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنَيْ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ اَسْمَّا لَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَالْتَضِضِعُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باپ میں جھکرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی سو تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں فَالْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعْهُوا بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَتَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جلکار دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِلَا سَوْزَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدِ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَا قَطُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُّوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُ عُلَى الْجِبَالَ يُعْتَا فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آج کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُغْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کی قوم میں جو متقبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے قَالَ الَّذِي نَسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وہ متقبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں فَعْقَرُنَّا قَتَوَعَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اَحْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ان کو زلزلے نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آوندھے کی آوندھے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَا يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کیا ہے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فہش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اَخْرِجُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُنَا سُنْ يَتَطَحْرُونَ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجوز اس کے کیا آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک ساف بنتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ سو ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجوز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے وَأَمْطَرْهَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر خاص طرح کمی برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِرُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شوئب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے پس تم ناپ اور طول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روح زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو وَلَا تَقُعْدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوَعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ هَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَالْقُرُوا اِذْ كُاتٌ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور تم سڑکوں پر اس غرص سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَلُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا لَا أَوْلَتَوْرُنَّ فِي مِنْ لَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا کہ آئے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی سمجھتے ہوں قَدْ افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِنَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّالَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ فِيهَا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبْهُنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَمَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَن تَخَيْرُ الْفَاتِحِينَ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تحمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تُو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَغَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ قَوْمِهِ لَإِن اتَّبَعْتُمْ شُعِيبًا مِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شوہب علیہ السلام کی راہ پر چلوگے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے فَأَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شوہب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شوہب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَاسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اس وقت شوہب علیہ السلام ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن مِّن نَبِيٍ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ گلگلائیں ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفو دھالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تقذیب کی تو ہم نے ان عامال کی وجہ سے ان کو پکڑ دیا اَفَأَمِنَا أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْقِعَمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں اَوَأَمِنَا أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِعَمْ بَأْسُنَا بَحَوْنُ وَهُمْ يَلْعَمْ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِنُونَ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا اَوَلَمْ يَحْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَحْلِهَا اَلَّوْنَ شَاءُ اَصَبَنَا هُمْ بِذُلُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعاتِ مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو حلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں پس وہ نہ سن سکیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر موجزات لے کر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِوْا وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے اہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَضَلَمُوا بِهَا فَانْضَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے عمرہ کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِي الْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون مائے رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں حقیقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ قَدْ جِعْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَرُسِلْ مَعِيَ بَنِي اسْرَائِلِ میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجد سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لائیا ہوں سو تُو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے قَالَ إِن كُنتَ جِتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ سیرون نے کہا اگر آپ کوئی محجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَاهِ يَسُعْمَانٌ مُبِينَ پس آپ نے اپنا آسا ڈال دیا صدفتاً وہ صاف ایک اجدہا بن گیا وَلَزَعَ يَدْهُ فَإِذَاهِ أَبَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یقایق سب دیکھنے والوں کے روح بروح بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِجْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قوم فیرون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو قَالُ لُوْ أَرْضِهُ وَآخَابُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَلَائِرِ حَاشِرِينَ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو محلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے یَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِي الْرَعُونَ قَالُوا وَإِنَّ لَلَا لَا عَجَرًا لِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور وہ جادوگر فیرون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلاح ملے گا فیرون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ان صاحروں نے عرض کی کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَوْا هُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر حیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا آسا ڈال دیجئے سو آسا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا فَغُلِمُوا اُنَا لِكَ وَانْقَلَمُوا صَاغِلِينَ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ظلیل ہو کر پھرے وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور وہ جو ساہر تھے سجدے میں گر گئے قَالُوا لُولُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ جو موسیٰ اور حارون کا بھی رب ہے قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَاً آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرَمَّ كَوْتُمُوا فِي الْمَدِينَةِ لِي تُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوا فیرون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درامت ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے لَأُقَطْعَنْ مَا أَيِّنِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قَالُوا اِنَّا إِلَىٰ رَبْحِنَا مُنْ قَلِبُونَ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے وَمَا تَذْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تُو نے ہم میں کون سا آئیب دیکھا ہے بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِي الرَّعُونَ اَتَدَرُ نُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ مَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءً وَنَسْتَحِي نِسَاءً وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور قوم فیرون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں فیرون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے قَالَ مُسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِعِنُوا مِ اللَّهِ وَاصْبِرُوا وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارہ حاصل کرو اور صبر کرو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کو تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قہد سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَتُ یَتْطَيَّرُ مِمْ مُسَى وَمَمْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ يُمْعَدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّي تَسْحَرَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ مِمْ مِمْنِينَ اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاو جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِعَ وَالْدَّمَایَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَارَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّ الْعِجِزَ لَنُقْمِنَنَّ لَكَ وَلَمُسِلَنَّ فَالَمَعَكَ بِنِ إِسْرَائِيلِ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ عُمُ الرِّجِزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فورا ہی اہد شکنی کرنے لگتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذْكَلَبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عِنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریاں میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے وَأَغْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي مَارَدْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّغْنَا مَا كَانَ يَصْلْعُ فِي دَعُونُ وَقَوْمُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورا بچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی إسرائیل کے حق میں ان کے سب کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فیرون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِ إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْعَنَا قَوْمٍ يَعْتُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُسَجْعَلْ لَنَا إِلَا إِلَا كَمَا لَهُمْ آلِهَمْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْلٌ تَجْهِلُونَ اور ہم نے بنی إسرائیل کو دریہ سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے اِنَّهَا أُولَاءِ مُتَبْبَرُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُونَ مَا كَالُوا يَعْمَرُونَ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے وَإِنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُونَ كُمْسُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دانتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی وَوَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ اَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا فَسَوْفَتَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ يَعْلَهُ دَكَّرًا وَخَرْءًا مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَانَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ آئے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھ سے دیکھ سکو گے پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہمکلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو وَكَتَبْنَا لَوْ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں اب بہت جل تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دیکھ لاتا ہوں سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُ مِنْ بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْمُشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھتلایا اور ان سے غافل رہے اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھتلایا ان کے سب کام غارت گئے ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَرْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوْا وَكَانُوا غَالِمِينَ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھلہ معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا وَلَمَّا سُقِطْ فِي أَيْلِيهِمْ وَرَاوْا أَنَّهُمْ قَدْ غَلُّوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُولِهِ غَلْمَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَهَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُوا إِلَيْهِ قَالَ بَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِجْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشی نہیں کی کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلدبازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے حارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہزاؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے زیل میں مت شمار کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غزب اور زلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی اور ہم افطرہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمی قاتلا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل ایای اتھلکنا بما فعل السفهاء منا انہی الا فتنتك تظل بها من تشاء اور موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی اپنے قوم میں سے ہمارے وقت معایجن کے لیے منتخب کیے سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تو ہی تو ہمارا کارساز ہے بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تُو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے وَاَكْتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا وَلَنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ ذِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيِّ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُحْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْعُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُمَ مَكْتُوبَ النَّيَادَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِينَ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصر وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي يُنزِلَ مَعَرْ اولئیکم المصلحون جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباہ کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گمدی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقت ہے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباہ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں لا الہ الا ہوا یحیی ویمید فامنوا باللہ ورسول النبی الامی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالی پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباہ کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ وَمِنَا قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّتِ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلِونَ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے وَقَطْطَعْنَا هُمُ اثنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا اُمَمًا وَأُوحِيْنَا الٰمُسَىٰ اِلَى مُوسَىٰ اِسْتَسْقَاهَ قُوْمًا وَنِضْرِبْ مِعَصَاكَ الْحَجَوْمًا فَانْبَجَسَتْ مِنْ اثنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن طِيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَلْنَا وَلَاكِنْ كَانُونَ وَانْفُسَهُمْ يَضْغِمُونَ اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو پس فوراں اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر عبر کو سایہ فگن کیا اور ان کو منو سلوہ تنجبین اور بٹیریں پہنچائیں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے وَإِن قِيلَ لَكُسْكُلُوا اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برہاں اور دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَعُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ مِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوہ بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عِنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضُرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُونَ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُونَ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُغُمْ بِمَا كَانُونَ يَخْصُرُونَ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل حلا کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ در جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ اَنجَيْنَ الَّذِينَ يَلْحَوْنَ عِنِ السَّوْءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَانٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے فَلَمْ لَمَّا عَتَوْ عَمْ مَانُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُولُوا قِرَدَةً خَاسِهِينَ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم زلیل بندر بن جاؤ وَإِنْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَرْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوسُ الْعَدَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَيْعُ عِقَابِهِ وَإِنَّهُ لَغْفُورُ الرَّحِيمِ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَغْلِعُونَ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید بعض آ جائیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوهُ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِلُونَ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا فانی کا مال مطا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال مطا آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کیا اللہ کی طرف بجوز حق بات کے اور کسی بات کے نسبت نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھن لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں سواب ضائع نہ کریں گے وَإِذْ نَتَقَلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَعَنَّهُ وَلَّتُمْ وَظَنُّواْنَّهُ وَاقِعًا بِهِمْ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو حکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمٍ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے مطالق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَا مَا أُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُغْلِكُنَا بِمَا فَعَلَا الْمُبْطِرُونَ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راہ والوں کے فیل پر تُو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں وَاتْلُعْلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعُوا الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَامِينَ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَاكِنَّا وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ أَوَاهَا فَمَثَلُكَ مَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ أَوْ تَتْرُطُّهُ يَلْهَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّمُونَ آيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَنَا عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھتلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں ساء مثل للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھتلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں وَلَقَدْ دَرَقْنَا لِجَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ مَعْيُرٍ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آلَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلْ اُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے یہ لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے یہی لوگ غافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور ان کو محلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف درانے والے ہیں اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی عجل قریب ہی آپ پہنچی ہو پھر قرآن کے بعد کونسی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے یسألونک عن الساعة ایان موساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها ایان موساها ایان موساها ایان موساها فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم الا موتا یسألونک کاننک حفیب عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعُمْ وَلَا غَرَّمْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّرُ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاہِدَتِ وَجْعَلَ مِنْهَا زَوْدَهَا لِيَسْكُنْ عِلَيْهَا فَلَمَّا تَوَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَفْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونًا مِنَ الشَّاكِرِينَ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے پھر جب میاں بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تُو نے ہم کو صحیح صالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَمْ شُرَكَا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِشْرِينَ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح صالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقْ لَهُونَ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے وَيَا تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْخُدَى لَا يَتْتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِتُونَ اگر تم ان کی کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں عمر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُهُمْ فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو أَلَهُمْ اَرْجُلٍ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْنٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ اعْيُلٍ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلالو پھر میری ضرر رسانے کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا محلت مت دو یقینا میرا مددگار اللہ تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نے ایک بندوں کی مدد کرتا ہے اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْوا إِذَا مَسَّمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَلَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یقیناً جو لوگ خدا طرس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سوچا کا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِخْوَانُمْ يَمُدْدُونَ فِي الْغَيِّثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور جو شیاطین کتابیں ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں بس وہ باز نہیں آتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِن بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُرْحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَوْنَ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور جب آپ کوئی موجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ موجزہ کیوں نہ لائے آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا قُعِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَ وَانْصِتُوا لَعَلَ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَغَرَّعٌ وَخِیفَتَاً وَدُونَ الْجَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ مِلْغُدُونِ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہلِ غفلت میں سے مت ہونا اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْبِخَوْنَهُ لَهُ لَهُ يَسْكِدُونَ یقیناً جو تیرے رب کی نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں